اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو ایف ایف لیمیٹڈ آج جو پر ایڈرکٹ ہم آپ کے لئے لائے ہیں وہ ہائر کا لازٹو ریفریجیٹر ہے میڈیم ریفریجیٹر ہے آج ہم آپ کو اس ریفریجیٹر کے بارے میں مکمل معلومات دیں گے کہ اس ریفریجیٹر میں کیا کٹیگری ہے کتنی کپیسٹی ہے اس کی کیا ورنٹی ہے کیا گرنٹی ہے اس کی انٹرنل کپیسٹی لیٹر کپیسٹی میں کیا ہے یہ کیوبک فٹ کتنا ہے اس کا موڈل کیا ہے یہ سب کچھ آج آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے جیسے کہ آپ کو فریج نظر آ رہا ہے یہ گلاس دور سیریز ہے ریٹ کلر میں ہے اس میں براؤن کلر بھی آتا ہے بلیک کلر بھی آتا ہے گلاس دور سیریز میں چار سے پانچ کلر کے دیفرینٹ کلرز آتے ہیں انٹرنلی فریج سیم ہے باقی کلرز کا باہر سے دورز کا فرق ہے یہ فریج جو ہے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ کتنے پرسنٹ انرجی سیور ہے یہ سکسی سیون پرسنٹ انرجی سیور ہے اس کا جو موڈل ہے وہ 306 ای پی آر ہے ای پی آر سے مطلب ہے کہ ریڈ اس میں ای بی ایس بھی آتا ہے ای بی ڈی بھی آتا ہے اور اس میں آئی ٹی بھی آتا ہے ہر ہائر کمپنی ہوگی ڈالنس ہوگی پیل ہوگی اورینٹ ہوگی یہ جتنی بھی کمپنیز ہیں ان کی ہر موڈل میں پانچ سے چھے رینج ہیں جس طرح اب یہ جو موڈل ہے یہ 306 ہے جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا تھوڑی دیر پہلے 306 میں ای بی ایس بھی ہے ای بی ڈی بھی ہے ای پی آر بھی ہے یہ ای پی آر ہے یہ 67% انرجی سیور ہے 10 years اس کی کمپریسر کی ورنٹی ہے ایک سال بوڈی پارٹس اور ایک سال انٹرنل لیکج کی ورنٹی ہے چلے آئیں اب ہم آپ کو فریج کا انٹرنل کپیسٹی اور اس کے اندر سے بتاتے ہیں کہ اس کی کیا کیٹیگری ہے جیسے آپ کو یہ دور نظر آرہا ہے یہ اس فریج کا اوپر والا فریزنگ پورشن ہے اس کے اندر کمپنی نے جیسے میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ یہ بھی یورپین سٹینڈرڈ میں ہے یہ شروع سے یورپین سٹینڈرڈ میں آرہی ہے اس کی جو بوڈی ہے انٹرنل وہ پلین ہے پانیگی نکاسی کا مکمل سسٹم ہے اس کی جو کولنگ کپیسٹی ہے فائیو بے کے کولنگ کرتی ہے ہر طرف سے یہ فریج کولنگ کرتی ہے ہائر کی آپ کوئی بھی فریج لے لیں وہ فائیو بے کولنگ کرتی ہے اس کے اندر دو شیلپیں ہیں اوپر والے خانے میں پانیگی نکاسی کا سسٹم ہے انٹرنل لیکیج کا مقصد یہ ہے کہ فریج چلتا چلتا کولنگ چھوڑ جائے اس چیز کو انٹرنل لیکیج کہتے ہیں اگر ون یئر کے اندر انٹرنل لیکیج آجائے تو کمپنی آپ کو پورا یونٹ نیو کلیم کر دیتی ہے within one month فائیو بھی یہ کول کرتا ہے اس کی بریکیج کی طرف آجائیں بوڈی پارٹس کی ورنڈی کی طرف آجائیں یہ جو آپ کو بوڈی نظر آ رہی ہے کسی بھی سائٹ سے left, right, up, down کسی بھی سائٹ سے اگر اس کی بوڈی کے اندر بریکیج آ جاتی ہے تو کمپنی آپ کو اس کنڈیشن میں بھی یونٹ one month میں کلیم کر دے گی اب ہم آتے ہیں اس کے دروازوں کی طرف یہ اس کی بوٹل گارڈز ہیں اس کی دو بوٹل گارڈز ہیں جس کی اچھی خاصی کپیسٹی ہے آپ کو اس ویڈیو میں نظر بھی آ رہا ہوگا آپ اس میں ہیوی سے ہیوی اپنا سمان ایزی لی کیری کر سکتے ہیں اب بھائیں اس کی گیسکٹ کی طرف جیسے میں آپ کو ویڈیو میں بتاتا رہتا ہوں کہ یہ دیکھیں جیسے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ گیسکٹ ایزی لی ریموویبل ہے یہ انسیکٹ ریپلین ٹیکنولوجی ہے کہ اگر آپ اپنی ریف کو دھویں تو اس گیسکٹ کو آپ ایزی لی اتار کے اس کو بھی واش اپ کر سکتے ہیں اور اس کو ایزی لی لگا سکتے ہیں اب بھائیں اس کی گیسکٹ کی طرف پہلے کمپنی فکس کر دیتی تھی ادھر پیچ وغیرہ لگے ہوتے تھے لیکن اب اس طرح کا کوئی بھی سسٹم اس ریف میں ہائر کی نہیں ہے ہائر کی اس ریف میں کسی بھی ہائر کی ریفریجیٹر فریج میں گیسکٹ فکس نہیں ہے وہ اوپنڈ ہے اگر خدا نہ خاصتہ آپ کی یہ گیسکٹ کچھ سالوں بعد خراب ہو جاتی ہے اگر ایک سال کے اندر خراب ہوتی ہے تو کمپنی آپ کو فری آف کاؤس یہ آپ کے گھر آکے صحیح کر کے ڈال کے دے جاتی ہے اب بھائیں ہم اس کے نچلے دور کی طرف اس موڈل کو کہتے ہیں ای سٹار سیریز جیسے آپ کو اس ویڈیو میں نظر آ رہا ہے اب ہم اس کے نچلے خانے کی طرف جاتے ہیں جیسے آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے اس کے جو نچلے خانے کی شیلپیں ہیں وہ تین ہیں نچلے والے خانے میں بھی انہوں نے پانی کی نکاسی کا سسٹم دیا ہوا ہے جیسے آپ کو اس ویڈیو میں نظر آ رہا ہے ویڈیوٹیبل بوکس دیکھیں تو ویڈیٹیبل بوکس بھی کافی بڑا ہے عام ریفریڈیٹر سے کافی بڑا بوکس ہے ویڈیٹیبل بوکس اس کی جو نچلے کھانے کی دور کی سیلپ ہے وہ بھی ریموویبل آپ اس کو اتار کے ایزی لی لگا سکتے ہیں یہ اس کا لوگ سسٹم ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا گلاس دور میں نچلے دور کے اندر فکسڈ ہے اور اگر آپ سمپل سیریز دیکھیں جیسے میں آپ کو یہ سمپل سیریز دکھا رہا ہوں اس کا اوپن اوپر کی طرف ہے لیکن لوگ دونوں دور ایزی لی ہو جاتے ہیں ہائر کی کوئی بھی فریز لے لیں اس میں لوگ سسٹم ہے اس کی جو بوٹل گارڈ ہیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں ایس ایس جی گلاس ہیں تین شیلپیں دی ہوئی ہیں یہ اس کا ورنٹی کارڈ ہے جیسے میں نے آپ کو ویڈیوز میں بتاتا رہتا ہوں جب بھی آپ کو یہ الیکٹرونک پروڈکٹ لیں تو سب سے پہلے ورنٹی کارڈ کا پوچھا کریں اب چلیں اس کی سیسریز کی طرف یہ اس کے اندر انہوں نے دو آئس بوکس دی ہوئی ہیں یہ ایکس کے لیے ہیں یہ بھی دو ہیں اس کے اندر سکریپر ہے یہ سکریپر ہے یہ اس کو آپ برف کو اتارنے کے لیے یا آپ اپنا کوئی بھی چیز جو برف کے اندر فرز گیا اس کو سکریپ کرنے کے لیے اس کے اندر دو چابی ہیں یہ پانی کی نکاسی کے سسٹم کے لیے ساپ کرنے کے لیے یہ آپ کو جو سٹک نظر آ رہی ہے یہ کمپنی نے اس لیے اس ریفٹ کے اندر دی ہے باقی جو یہ فریج ہے وہ سکسٹی سیون تو ایٹی پرسنٹ انرجی سیور ہے گلاس ڈور ہے ٹین ویئرز کمپریسر ورنٹی ہے جیسے آپ کو ادھر اسٹکر میں بھی نظر آ رہا ہوگا یہ ہائر کا میڈیم سائز ریفریجیٹر ہے ایسٹار سیوریز ہے انرجی سیور ہے ٹین ویئرز کمپریسر ورنٹی ہے ایک سال بوڈی پارٹس اور ایک سال انٹرنل لکی اگر آپ کو اس فریج کے بارے میں مزید معلومات چاہیے تو کمنٹ کریں میرے چینل کو اگر آپ نے لائک نہیں کیا ہوا لائک کریں اور سبسکرائب کریں شکریہ شکریہ